آپ کی ٹیم کے ساتھ جو کہ وہاں پر ریسٹو ورگ کر رہی تھی جو ریلیف ورگ کر رہی تھی ان کے اوپر جو بولہ باری کی جائی ہے اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ فائرنگ کے نتیجے میں حکومت یہ بھی نہیں چاہتی کہ جو وہاں پر لوگ محصور ہیں جو لوگ وہاں پر پریشان ہیں ان کی کسی قسم کی مدد بھی کی جائے یہ بہت غیر انسانی روئیہ ہے جس کی شریف مضمت کرتے ہیں شکریہ عیسن اقبال صاحب جس طرح سے تمام اپوزیشن جماعتوں کے رہنماء تو اس کی مضمت کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن کوشش کی ہے کہ ہم نے حکومتی نمائندوں سے بھی بات کی جائے لیکن وہ کوئی ٹیل فون نہیں اٹھا رہا ہے کسی طرح سے کوئی رسپانس نہیں مل پا رہا ہے کہ کسی حکومتی نمائندے سے بھی ہم بات کر لیں کوئی موقف لے سکیں جی ہاں مجھے خود حیرت ہے کہ یہ جو چند میل کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہمارے وزیعالہ اور خود ہمارے گورنر صاحب جو جنہیں اس حسنے میں میں تو ایک ہفتہ تک بہرحال جو مشتاق شاہ صاحب نے اس تک تو قلم اٹھایا کہ انہوں نے لوگوں کو موطل کیا لیکن اس پورے کیس کی جو ہے وہ انویسیگیشن کی ضرورت ہے کہ براہ راست سی ان بی سی کی گاڑی جب آ رہی تھی اور دنیا بھر میں یہ لاؤز ہوتے ہیں قانون ہوتے ہیں کہ پلس خاص طور پر میڈیا کو نشانہ نہیں مناتی بلکہ ان کی حفاظت میں اپنا رول لڑا کرتی ہے اگر مجھے تو حیرت ہے کہ کہیں تھوڑی در بعد جو ہے وہ کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ وہی گینگ وار کے لوگوں نے اصل میں سی ان بی سی کو نشانہ بنایا تھا ہم نے تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک ہفتے سے سی ان بی سی سے تعلق نوازی ہماری خواتین اینکر بڑے تواتر سے اور اتنے سب ہنگامی ہنگام اتنے سب خوفناک پہشتناک صورتحال میں جا کر وہاں اندر جا کر وہ ریپورٹنگ کر کے بتاتی رہی کہ کتنی سبتحال وہاں سنگین ہے اور اسی لئے ایک ہماری ٹیم جو ہے وہاں جاری تھی تاکہ وہاں پر ریلیف کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے جیساں آل پولٹیکل پارٹیز کا نہیں تھی ہم بھی ریلیف کا سپلائی لائن اگر اقبال کرتے ہوئے دکھاتے اور لوگ بھی جو محصور ہیں جو لیاری میں لوگ ہفتے بڑ سے چوبیس گھنٹے جس طریقے سے ان کو محصور کر کے بنیادی سہولیتوں سے محروم کیا ہوا ہے اس میں ایک اچھا خدم تھا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس طرح کے اعلامات سے شاید جو ہے وہ دیگر جو لوگ ریلیف کے لئے پہنچ رہے تھے وہ بھی رک جائیں مجھے سب دنیا بھر میں اداروں کے اندر اگر اس طرح کا تعاون ہوتا ہے صحفتی ادارے ہوں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی ضرورت ہونی چاہیے ایسی پیکس ہونی چاہیے اداروں کے دنیا مجھے پھر میں اپسے کہوں گا مجھے بڑے افسوس ہے کہ جب ہی انہی علم تھا کہ سین بی سی اس پر بقاعدہ شیشے پر لکھا ہوا ہے اس پر مولوگرام وہاں پر موجود تھا اسی کو ٹارگٹ بنایا گیا اور جس طرح کا میں نے وہ گاڑی دیکھی ہے مولیس اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا کہ یہ لوگ محفوظ رہے ورنہ جس طرح نشانہ بنایا گیا تھا اس سے تو نہیں لگ رہا تھا یہ کوئی بچ بات تھا ناظرین ہم آپ کو ایک مردبہ پھر وہ ریپورٹ دکھائیں گے جو اس واقعے کے فوراں بعد مردب کی گئی تھی اس ٹیم نے جس ٹیم کے اوپر حملہ کیا تھا یہ آپ کو ایک مردبہ پھر دکھاتے ہیں میں نے آپ نے کو یہ گلی بھی دکھائی تھی جہاں پہ پی ایم ٹک ہوڑا دیا گیا تھا اس گلی سے بیکٹر گھنگ آتی ہے اور یہاں سے پوری گزرتی ہے جب ہم نے یہاں پہ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو ہمیں یہاں کے مکیروں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کوشش کریں اور یہاں سے نکل جائیں میں میری ٹیم یہاں سے نکلنے کیلئے گاڑی میں بیٹھی تھی یہ ہماری سینگی سی کی وہ گاڑی ہے جو ہمیں ان جگہوں پہ لے کے جاتی ہے جہاں سے ہمارے ریپورٹرز لمحہ با لمحہ اپنی جان کی فکر کیے بغیر آپ کو ریپورٹ کرتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے کیمرو میں موجود تھے یہاں پہ ہمارا ڈرائیور موجود تھا پیچھے میں میرے پروڈیوسر ہم لوگ موجود تھے اور جیسے ہی ہم نے گولوں کی گھنگلت سنی ہے تو ہم یہاں سے نکلے اور یہی کی علاقہ مکینوں نے ہمیں جگہ دیئے اور ہم اندر جا کے بیٹھے ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کچھ لمحوں کی تاخیر ہو جاتی یا اس خوف سے یہ قدم نہ اٹھ پاتے تو کیا آج میں اس وقت یہ سب گول رہی ہوتی شاید میں نہ ہوتی شاید آج میرے گھر میں بھی ایک احرام ہوتا جو آج یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں برتا ہے تو میڈیا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے کہ جتنی چیزیں ہو سکیں آپ کو دکھا سکیں یہاں کے لوگوں سے جتنی ہم نے بات کی میں پھر سے کہوں گی میں شدید مضمت کرتی ہوں سی ایمی سی کے پلاتٹرام سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں پہ وہ نہیں ہونا چاہیے ہونے والے حملے کی ریپورٹ آپ نے دیکھی اس وقت آپ کے لئے چلیں گے لاہور جہاں پر لاہور پریس کلپ کے باہر میڈیا کے نمائن دے اس حملے کی مضمت کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں جی مونس جی وسیل مطلیز یہاں پہ پنجاب یونین آف جنرلس کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا تھا اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون یوٹ ونگ نے بھی سی این بی سی کی ٹیم پر حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے ہمارے اس پروٹیس کو جوائن کیا اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ یوٹ ونگ پنجاب کے نائب صدر خواجہ سلیمہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حملے کے والے سے کیا کہتے ہیں جی کراچی میں جو لیاری میں سی این بی سی کی ٹیم پر حملہ کیا گیا پولیس کی طرح سے فائرنگ کی گیا ہم پرپور مضمت کرتے ہیں آپ آکستان مسلم لیگ نون یوٹ ونگ بلکل آپ لوگوں کے ساتھ ہے شانہ بشانہ ہے قدم ہم آپ کے ساتھ چلیں گے جہاں بھی آپ ہمیں بلائیں گے یوٹ ونگ آپ کے مزارے میں آپ کے بلکل ساتھ بہت شکریہ جی آپ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں جو لیاری میں حملہ ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیاری آج پاکستان ایک ان مشکلات حالات میں ہیں یقیناً میڈیا میں اس کا بڑا اہم کردار ہے کہ وہ گلی گلی کوچھوں میں جو قرائے جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو نمائع کرنے کے لیے اپنا بلکل کردار ادا کر رہے اور قرائم کو کنٹرول کرنے میں اس کا میں سمجھتا ہوں کہ سو پرسنٹ میڈیا کا بھی ساتھ پڑھتی ہے سی این بی سی پر جو حملہ ہوا ہے اس حوالے سے ہم یوٹ ونگ کے رانہ صاحب سے بات کریں رانہ صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے یہ جو حملہ ہوا ہے یہ جو حملہ ہوا ہے صحافیوں پر ہم اس کی پرپور مزمت کرتے ہیں اس حکومت کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے آپ صحافی بھائی بھی محفوظ نہیں ہیں اور اس ملک میں کوئی بندہ بھی محفوظ نہیں انہوں نے بغیر تھی کہ انتہا کر دی سزا یافتہ وزیر آزم ہم پر لگا ہوا ہے اور یہ لوگ اتنے بشرم ہو گئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کو بھول گئے ہیں اور ان کو صرف اپنے اقتدار کیا تو حملہ ہوا ہے سین بی سی کی ٹیم پر اس کو آیا اور اس موقع پر ہوا ہے جب صحافت کی ازادی کا عالمی دن مرائے جا رہا تھا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سر اس حوالے سے ہم اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ ہیں جس جگہ ہمیں پروٹیسٹ کے لیے بلائیں گے یوتھ ونگ کو انشاءاللہ بہت شکریہ اب ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب یونین آف جنرلسٹ کے سینئر جوئنٹ سیکٹری شہزاد احمد ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ سین بی سی کی ٹیم پر صحافت کی ازادی کے عالمی دن کے موقع پر جو حملہ ہوا ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی شہزاد احمد بہت ہی افسوس کی بات ہے حسیم صاحب کہ آج صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور وہاں پہ وردی میں ملبوس سین گورنمنٹ کے گنڈے میں انہوں نے گنڈے کہوں گا کہ سین گورنمنٹ کے گنڈے جو ہے سین بی سی پی جنرلسٹوں کے اوپر گولیاں برسا رہے ہیں یہ ان کو شرم آنی چاہیے انہوں نے لگتا ہے تہیہ کر رکھا ہے انہوں نے کسی بھی آدارے کو نہیں ماننا آئین اور قانون کی پامالی کرنا ان کا طرح انتیاد ہے اب میں تو یہ سمجھتا ہوں